زینب وہاں موجود ہیں ان کے سامنے ان کا بیٹا آن محمد مار دیا گیا زینب کے سامنے ان کے بھائی کا بیٹا علی اکبر شہید کر دیا گیا زینب کے سامنے ان کا چھوٹا بھانجا چھوٹا بطیجا چھے مہینے کے بچہ علی اصدر شہید کر دیا گیا زینب کے سامنے ان کے بڑے بھائی کا بیٹا جناب قاسب کی جوانی لوٹنی گئی ان کے سامنے سائنب کے سامنے سائنب کے بھائی اب باس کے دونوں ہاتھ کار دیئے گئے کبھی یہ ہاتھ کٹا گیا کبھی وہ ہاتھ کٹا گیا اور لاشت میں حسین کو شہید کیا گیا اور پھر زائنب کے سامنے انہی لاشوں پر گھوڑا دوڑایا جا رہا ہے تو میری ماں بینوں ذرا سوچو اس وقت سائنب کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا جب ان کے بیٹے کی لاش پر دشمن گھوڑا دوڑا رہے ہیں ان کے بھائی کی لاش پر دشمن گھوڑا دوڑا رہے ہیں ان کے بتیجوں کی لاش پر دشمن گھوڑا دوڑا رہے ہیں اس وقت زائنب کے حال کیا ہوگا زائنب کے دل کا حال پوچھو مگر پھر بھی ایک جملہ ان کے زبان پر شکایت کا نہیں آتا ہے غلط جملہ نہیں آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُ بِسَبْرِ وَسَلَا اِنَّ اللَّهَ مَاسْتَعِينِ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ صبر کرنے والے کون ہیں یہی وہ زائنب ہے جنہوں نے کربلا بھی صبر کیا سبحان اللہ بہت اچھا ماشاءاللہ ذرا توجہ توجہ اس طرح سے سروں کو شہیدوں کے کٹ کر الگ یزیدیوں نے اپنے تحویل میں کر لی اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دی اور اپنے مردوں کی لاشوں کو ان یزیدیوں نے کفن پہنا کر جنازہ کی نماز پڑھ کر دفن کر دی یزیدیوں نے اپنے یزیدی لسکر کے مردوں کو حضرات ذرا توجہ فرما ذرا غور فرمائیے یہ ایرے غیرے نتو خیرے ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے قبروں میں انہیں دفن کیا جا رہا ہے اور نبی کے خاندان کے لوگ نبی کا نواصہ جنتی جوانوں کے سردار امام حسن مجتبہ کے بھائی حسین پاک اور نبی کے نواصے نہ ان کے لئے کوئی کفن کا انتظام نہ ان کے لئے کوئی نماز جنازہ بلکہ ایسے ان کی لاشیں ان کی ہڈیاں ٹھکرے ٹھکرے پڑھی ہوئی ہیں اس طرح سے رات گزر رہی ہیں ادھر بائیس ہزار لشکرے جرار جو جنگ فتح ہونے کی خوشی منا رہا ہے کہ ہم نے جنگ فتح کر لیا حسین کو مات ڈالا خاندان کو تباہ کر دیا اور ادھر حسین کے خیمے میں ان کا صرف ایک بیمار بیٹا بچا تھا امام زین العابدین بخار کی حالت میں لیٹا ہوا بدن بالکل گرم کانپ رہا ہے اور حسین کی بہن زینب اپنے لاشوں کی بھی حفاظت کر رہی ہیں اور وہاں گھر کی عورتیں ساتھ ساتھ بیمار بھتیجہ زین العابدین کی دیکھ بال کر رہی ہیں آدھی رات گزر گئی زینب اپنے بھائی بھتیجوں کی لاشیں اور اپنے گھر کی عورتوں کی دیکھ بال کر رہی ہیں زینب مگر آدھی رات کے بعد زینب کو محسوس ہوا کہ اتنی رات میں یزیدی لشکر کے طرف سے کوئی آ رہا کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہیں زینب کے دل میں کھٹکا گزرا کہ اتنی رات میں ہم عورتوں کو تنہا سمجھ کر کوئی یزیدی گنڈا بدماشی کی نیئے سے تو نہیں آ رہا جنگ تو ختم ہو چکی لڑائی ہو چکی ہے جن کو شہید ہونا تا ہو چکے ابھی ان کے طرف سے کسی آدمی کے آنے کی آواز کا کیا مطلب لیکن جب آنے والے کی آواز آہٹ رات کے سناٹے میں کوئی چلکے آگا تو پتا چلے گا کی نہیں جب زینب کو بلکل قریب بچے ساتھ ہاتھ کا فاصلہ رہ گئے اتنے قریب سے محسوس ہونے لگی آنے کی آہٹ تو زینب بھی اسی علی کے بیٹی ہیں جس علی کا نام شیرِ خدا ہائے ماشاءاللہ جنابِ زینب شیرِ خدا کی بیٹی ایک آواز دیتی ہے اور للکارتی ہے کہ کون ہو اتنی رات میں خبردار آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا یہ مست سمجھنا ہم اکیلے ہیں ہمارے ساتھ اللہ اللہ کا رسول ہے کوئی غلط ارادے سے ادھر قدم مد بڑھانا دھرہوالو ذرا توجہ دو زینب یہ کہہ رہی تھی خبردار آگے مد بڑھنا مگر ادھر سے جو آ رہا تھا اس نے ایک آواز دی ایسی آواز جس کو زینب نے پیچان لیا اور آواز پیچان کر زینب رونے لگی اس لیے کہ وہ آنے والا کوئی غیر نہیں زینب کے باپ علی تھے حسین کے باپ علی تھے علی کہتے بیٹی زینب میں کوئی غیر نہیں میں کوئی اجنبی نہیں بیٹی یہ مست سمجھنا کہ آج کربلا کی شام شامِ کربلا میں تو اکیلی ہے نہیں میں بھی موجود ہوں تیری ماں فاطمہ بھی موجود ہے تیرے نالا وحمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ حضرت محترم ذرا توجہ فرماؤ میرے امام 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 حسین کی شہادت کے موقع پر میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ جب حسین چھوٹے تھے اور اپنی ماں کے پاس روتے تھے تو میرے رسول اپنی بیٹی کو بلا کر کہتے بیٹی حسین کو رونے مت دینا کیونکہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو جب حسین کے رونے سے نبی کو تکلیف ہو تو آج جس حسین کو دشمنوں نے قتل کر کے ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے ہیں آج میرے نبی کی تکلیف کال کیا ہوگا اللہ اللہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن دو پہر کے ٹائم ایک سابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسرِ قرآن ہیں میرے نبی کے چشرے بھائی ہیں عباس بن عبد المطلب کے بیٹے یہی سب سے پہلا مفسرِ قرآن وہ کہتے ہیں کہ دو پہر کو میں کھانا کا گلیٹا ہوا تھا اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی کے ظلفوں میں گرد و گبار لگے ہوئے دھول مٹی لگی ہوئی ہے اور ایک شیشی میں میرے نبی لال رنگ کا کوئی سامان اس میں ڈال لے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کے جسمیں اقدس پر یہ گردوں کو بار یہ دھول مٹی اور یہ شیشی اس میں لال رنگ کی کیا چیز ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ عباس ابن عباس میں صبح سے دو پہر تک کربلا میں ہوں اور تمام شہیدوں کے خون کو اسی شیشی میں جمع کر رہا ہوں میرے نوازِ حسین کو میری ہی امت کے ظالموں نے بڑے ظلم اور ستم کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے یہ خواب دیکھ کر کے دو پہر کے ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس جب بیدار ہوئے تو بڑے غمگین ہو گئے اور میرے نبی کے گھر کے طرف روانہ ہوئے اس وقت میرے نبی کی تمام بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا ایک بیوی زندہ تھی باہیات تھی حضرت عم سلمہ جی اسی عم سلمہ کو جی ارشاد سبحان اللہ اسی عم سلمہ کو میرے نبی نے ایک مٹی دی تھی فرمایا تھا عم سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے اس کو شیشی میں بند کر کے رکھ لینا اے علم سلمہ ایک دن آئے گا کہ بظاہر دنیا میں میں بھی نہیں رہوں گا ابو بکر بھی نہ رہیں گے عمر بھی نہیں رہیں گے عثمان بھی نہیں رہیں گے علی بھی نہیں رہیں گے فاطمہ بھی نہ ہوگی حسن بھی نہ ہوگا عائشہ بھی نہ ہوگی اے ام سلمہ ہمارے خاندان کے سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لیکن تو زندہ رہے گی اس شیشی کو نکال نکال کر دیکھتی رہنا جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے اللہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ بنیاب باس کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر جب میں ام سلمہ کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ ام سلمہ اسی مٹی کے شیشے کو سامنے رکھ کر اسے دیکھ دیکھ کر رو رہی ہیں آسو بہا رہی ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا ام الممنین تو ام سلمہ کہتی ہے شیشی کی مٹی خون ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نواز حسین کو آج شہید کر دیا گیا ہے عزرات محترم اور آگے بڑھئے امام آل مقام سید شہادہ نواز رسول جگر گشہ بطول کی شہادت کے بعد شام کے ٹائم تمام شہیدوں کے بہتر سروں کو ابن سعد نے کربلا سے کوفا کے طرف بھیج دیا اور جسموں کو وہی پڑے رہنے دیا وہ دسویں رات دسویں دن گزر کر جو رات آئی ابن سعد وہی ٹھہر گیا سروں سروں کو بھیج جب محرم کی گیارہ تاریخ آئی تو ابن زیاد کے لشکر کا سپے سالار ابن سعد اپنے مرہوموں کی جنازہ وغیرہ پڑھ کر اس کو دفن کر کے لشکر لے کر روانہ سروں کو تو پہلے سے روانہ کر دیا تھا اب امام حسین کے گھر کی بیٹیاں ان کی بیوی ان کی بہن سب کے ہاتھوں میں ان لوگوں نے رسی بان دیا نبی کے گھر کی عورت فاطمہ کی بیٹی بہو مگر ان ظالم ہوں نے قیدیوں کی طرح رسی بان دیا امام زین العابدین جو امام حسین کا بیمار بیٹا اس بیماری کے حالت میں بھی اس کے ہاتھ پیر میں زنجیروں سے رسیوں سے ایسا جگڑ دیا کہ عدد امام زین العابدین کراہنے لگے اس مسئیبت کے وقت میں ان تمام اہل بیت نے اللہ کا شکر اور صبر کے ساتھ کربلا سے جب روانہ ہوئے تو جب ادھر سے گزرے جدر لاشیں رکھی ہوئی تھی تو حسین کی بہن زینب اپنے بھائی بھتیجو کی لاشوں کو دیکھ کر دشمن ان کو باند کے لے جا رہے ہیں جیسے ہی اپنے سعیدوں کی لاشوں پر نظر پڑی آئے تو حضرت زینب حسین کی بہن زینب علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب نبی کی نواسین نبی کی ناتین زینب مدینہ کی طرف رخ کر کے اتنے دردناک آواز اور انداز سے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کو پکارا کہے نانا جان آپ پر سلام ہو سلام اے رحمت العالمین یہ دیکھئے کربلا کے میدان میں وہ حسین جن کی پیشانی کو آپ چومتے تھے ان کا بدن آج کربلا کے خاک پر میدان پر پڑا ہوا ہے کفن تک نصیب نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کے نواس حسین کے جسم پر یہ ہوائیں مٹی اڑا رہی ہے آقا اپنے نواسے کی خبر لیجئے آپ کے نواسیوں کو اور بیماروں کو آتوں میں رسی پہ باندھ کر کے جگڑ دیا گیا ہے حضرت مختصر مختصر اس طرح سے پورے قافلے کو کربلا کے میدان سے کوفہ لے جایا گیا اور ادھر دوسرے یا تیسرے دن کربلا کے قریب ایک گاؤ ہے قریہ غازریہ جسے آس پاس میں گاؤ سب ہوتا ہے پچھم دھر رہا ہے ادھر یہ دھر رہا ہے ادھر جبر تلہ آئے ادھر چوچپا رہا ہے ادھر برنگ شہد رمانی پور ان لوگوں کو پتہ جلا کہ ایسا ہوا تو وہ لوگ آ کر جنازہ کی نماز پڑھ کے تب شہیدوں کے لاشروں کو کربلا میں دفن کی ابن زیاد کے دربار میں جب قافلے کو لے جایا گیا اور امام حسین اور تمام شہیدوں کے سروں کو تو چونکہ ابن زیاد اس کو گورنر بنا ہوا تھا اس نے بڑے فخر کے ساپ تمام لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ایک تشفر نے بڑی والی پلیٹ اس پہ امام حسین کے سر مبارک کو رکھا کو کوفہ کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں اس ابن زیاد بدنہاد بانی یہ فساد اس ظالم نے امام حسین کے سر مبارک جو سامنے رکھا تھا اور وہ فخر سے تخت پر بیٹھا ہوا اتنی سی لاتھی ایک چھڑی تھی اس ظالم کے ہاتھ میں وہ اپنے ہاتھ سے امام حسین کے ہوتوں میں آئیست آئیست تھا وہ ایسے تھا حسین کے وہ جو اس ظالم نے لاتھی سے مارنے لگا تو اسی مجلس میں ایک محبی اہل بیعت عبداللہ ابن عفیب بھی موجود تھا اس نے کہ او ابن مر جانا یہ وہ ہسین ہے جن کے بار نبی نے فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور تو ان کے ہونٹوں پر لاتھی مار رہا تو ابن زیاد چونکہ اس وقت حاکم تھا گورنر تھا کرسی میں تھا پاور میں تھا اس نے جب دیکھا کہ بھرے تربار میں میری اتنی بیزت ہی تو ظالم نے چلات کو حکم دیا کہ انسان کو لے جا کر چورہ پہ لے آکر قتل کر دو چنانچہ ان ظالموں نے عبداللہ ابن عفیب کو لے جا کر چورہ پہ جلاد نے جا کر قتل کر دیا مگر عبداللہ ابن عفیب یہی کہتا رہا کہ اللہ کا شکر ہے جان جا رہی ہے تو حسین کی محبت میں جا رہی سبحان اللہ بولی ایک بار عوض محبت سبحان اللہ اور جی لگا کہیے یا رسول اللہ القصہ مختصر شہیدوں کے تمام سروں کو ابن زیاد نے اپنے چمچوں کو حکم دیا کہ اس تمام سروں کو کوفہ کے بازار میں گھماؤ اور یہ اعلان کرو کہ جو یزید کی بیعت کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا حسین اور تمام شہیدوں کے سروں کو گھماؤ تاکہ لوگوں پر ڈر بیٹھ جائے خوف اور بھے پیدا ہو جائے حضرت محترم آپ کی سب توجہ فرمائے امام حسین کے سر مبارک کو لے کر گھماؤ جا رہا اس وقت ایک شخص حضرت زہد ابن عرقم قرآن کی تلاوت کر رہے اور سور کہف کی وہ آیت جس میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی بات کی گئی ہے توجہ ہے آپ لوگوں دیان ہیں حسین کے سر پاک لوگ لے کر کفا کی گلیوں میں بازاروں میں گھوم رہے ایک آدمی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا کیسے وایت ہے اِنَّا اصحاب الْقَحْفِ وَالْرَقِيم کَانُ مِن آیَاتِ نَعَاجَبَا کہ اصحاب ایک قَحْف اور رقیم کی داستان کے سر پاک سے زمان اقدس سے جبکہ جسم کربلا میں پڑا ہے سرمی آسر ہے آواز آتی ہے اِنَّا اَسْقَتْلَ اَسْحاب قَحْفِ وَالْرَقِيم آجَبُ وَمِن قَتْلِ وَحَمَلِ کہ بے شک اصحاب قَحْف اور رقیم کا سباہ کیا جانا عجیب ہے مگر میرے سر کو اس طرح سے گھمائے پھر نہ یہ زیادہ سے زیادہ عجیب تر ہے یعنی اس وقت بھی حسین کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت آ رہی تھی آواز آ رہی تھی گویا حسین اس وقت بھی یہ بتا رہے تھے کہ جو حق کے نام پر مرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اس طرح سے جب کوفہ میں گھمایا گیا سارے شہروں میں تماشا بنایا گیا تو اب ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو امام حسین اور شہیدوں کے شروں کو اور اہل بہت کے قافلے کو قیدی بنا کر اب کوفہ سے دمش کے لئے روانہ کی دمش کون سی جگہ جہاں یزی تخت پر بیٹھا ہوا تھا شہیدوں کا سر آگے آگیا نیزوں پر نیزہ جس لوے کا ہوتا ہے جسے لوگ ماش مارنے جاتے اس طرح نیزے جھر جس کو بلتے نیزے پر گات کر کے جسے لوگ جھنڈا لے جاتے وہ شہیدوں کے سر اگر سے وہ سر گزرتا تھا تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتے چلتے 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 اس راستے میں بہت سی کرامتیں ہوئی ہیں اترا ٹائم نہیں شوٹ میں سنی ایک گرجہ گھر گرجہ گھر کا مطلب جیسے ہمارے عبادت کرنے کے لئے چھوٹا چھوٹا گھر بنا دیتے اس طرح سے گرجہ تھا عیسائی دھرم کا ایک پادری اسے میں عبادت کرتا اس گرجہ گھر کے قریب جب یہ یزیدی لسکر شہیدوں کے سروں کو ایمام حسین کے خاندان کے لوگوں کو قیدی بنا کر لے کر وہاں پہنچا تو لوگوں نے کیا دیا کہ اچانک ایک لوہا کا قلم اچانک ان لوگوں کے سامنے آیا اور آ کر کے پتھر میں کچھ لکھا جب ان لوگوں نے غور سے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آ ترج امت قتلت حسین شفاعت جد ہی یوم الحساب کیا مقلب کہ کیا وہ قوم حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جس قوم نے حسین کو شہید کر دیا یعنی جس نے حسین کو شہید کیا تو ان کا نانا ان کی شفاعت کر ان کو جنت بھیجیں گے کیا اس کو یہ امید ہے جب یعنی نے دیکھا کہ یہ شیر تو ہمی لوگوں کو بارے میں حسین کو تو قتل ہمی لوگوں نے کیا ہے تو گرجہ کے اندر جو پادری تھا اس کو بلائے اور پوشا کہ یہ شیر کس نے لکھا اور کب لکھا تو پادری نے کہ کس نے لکھا ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کب لکھا ہے یہ بتا سکتے ہوں کس نے لکھا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے لیکن کب لکھا ہے یہ ہم بتا سکتے تو کہ بتائی کہ کب لکھا ہے تو اس پادری نے کہ تم لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے پیدا ہونے سے پانسو سال پہلے سے ہی یہ شیر یہاں لکھا ہوا اندازہ لکھائی پھر اس پادری نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور یہ جو سر ہے نیزے پر یہ کس کا کٹا ہوا سر ہے تو ان لوگ انہیں جواب دیا کہ ہم لوگ یزیدی لشکر ہیں کربلا میں جنگ ہوئی ہے حسین کو ہم لوگوں نے قتل کیا تو پادری کہتا ہے تم لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے کون حسین تو یہ لوگ شرم کے مارے نیچے سر جھکا ہے کہا کہ علی کا بیٹا حسین تو پادری کہتا ہے کہ نبی کا نواسہ حسین وہ پادری کہتا ہے کہ تم لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے اللہ تم لوگوں کو برباد کرے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کے ساتھ تم نے ایسا سلوک کیا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے چہرہ کیسے دکھاؤ گے اور پھر وہ پادری کہتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹاپو کے اندر ٹاپو سمجھتے ہیں چاروں طرف سے پانی بیچ میں خشکی اس کو کہتے ہیں ٹاپو کہ ہمارے یہاں ٹاپو کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پیر کا ایک نشان گوھر کیجئے ایسا پہنگمبر نہیں ان کی سواری کا جانور گدہ ہو نہیں ان کے گدے کے پیر کا نشان کہا کہ ہمارے گرجہ میں ہے تو سال بھر میں ہم لوگ اس کی اتنی عزت کرتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور تم لوگ کیسے مسلمان ہو کے حسین جو نبی کا نواس انہی کو تم لوگوں نے قدل کر دیا خیر تم لوگوں کو رات ہو یا ٹھہر نہیں ہے ایک کام کرو کہ ایک رات کے لیے یہ حسین کا سر ہم کو دے دو ہم اپنے روم کے اندر لے جائیں گے سر کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور صبح جب تم لوگ جاؤ گے میں واپس بھی کر دوں گا لیکن یزیدی لوگ پہلے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پادری نے دس ہزار روپے کی لالش دیا کہ تم لوگوں کو تو رات گزار نہیں ہے تو دس ہزار روپے بھی تم کو مل جائے گا اس سر کی حفاظت بھی ہو جائے گی دیکبال بھی ہو جائے گی تم لوگ دس ہزار روپے بھی لے جاؤ گے امام حسین کا سر بھی لے جاؤ گے روپیہ یہ ہے روپیہ غور کی جو روپیہ شکری سے چلا آرہا اس کو کہتے ہیں روپیہ ہے نا دس ہزار کی لالش میں امام حسین کا سر ان یزیدیوں نے اس پادری کے حوالے کر دی وہ پادری امام حسین کا سر اپنے گرجہ میں لے گیا لے جا کر دھول مٹی جو بھی تھا حسین کے چہرے میں سر میں اس کو صاف کیا گلاب جل لگایا خوشبو لگایا اور ایک بڑی پریٹ میں رکھ کر اپنے گرجہ گھر کے اوچھی جگہ پر رکھ دیا حسین کا سر اوچھی جگہ پر رکھ کر وہ عیسائی پادری عدب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے اس طرح سے حسین کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور رات بھر یہی سوچتا رہا سوچتا رہا کہ یا اللہ جس قوم نے نبی کے نواسے کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے قیامت میں اس کا کتنا برا سلوک ہوگا قیامت کے دن اس کا کتنا برا حال ہوگا یہ سوچتے رہا سوچتے رہا آدھی رات گزری ہے اس عیسائی پادری نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے سر سے لے کر آسمان تاک نور کا ایک سلسلہ جاری ہے سبحان اللہ نظر زبودی کے سبحان اللہ نور کا دھارہ بھوٹا ہوا ہے یہ نورانی منظر دیکھ کر اب پادری کاثرین ظاہر نہیں اس کا باطن بدل رہا ہے اس کے قلب میں انقلاب برپا ہوتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پادری کیا سنتا ہے کہ اس وقت حسین کی زبان سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اس پادری نے سنا اور دیکھا کہ جسم کہاں پڑا ہے روح نکلنے کا کئی دن ہو چکا ہے لیکن اب بھی ان کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو جب نواسہ کی زندگی کا یہ حال ہے تو ان کے نانا کی زندگی کا حال کیا ہوگا جب امتی کی زندگی کا یہ حال ہے تو نبی کے زندگی کا حال کیا ہوگا حسین کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر وہ پادری کہتا ہے اے سر حسین قواہ رہنا کہ آج سے میں بھی تمہارے نانا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں سر حسین کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا جب صبح ہوئی انہوں نے وعدے کے مطابق دس ہزار سونے چاندی کی پیش روپیے ان یزیدیوں کے حوالے کر دیا اب وہ یزیدی ظالب تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں رک گئے کہ پہلے پٹوارہ کر لو آئے نا آج بھی اسی ہوتا کوئی کمائی ہو جائے تو سارا کام بعد میں پہلے پٹوارہ کر رہا تو اس زمانے کے روپیے پیسے چکے کاغذ کا نہیں تھے سونے چاندی جب تھیلی کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سونے چاندی کا سکہ مٹی کا ہو کے رہ گیا اور جس طرح سے ایک روپیہ کے ادھر چت پھوٹ دونوں میں کچھ نہ کوئی نکھا رہتا ہے تو وہاں دونوں طرف قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی کہ انقریب ظالموں کو ظلم کا انجام پتہ چل جائے دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے خدا سب کچھ دے کر آ مٹی کی ٹھیک ریاں مائی سو گئے اور پھر قافلے کو آگے بڑھایا حضرات توجہ چلتے 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 کئی دنوں کے بعد یزید کا شہر میں تھوڑا آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ مکہ مدینہ یہ الگ کنٹری ہے سعودیہ یزید کا شہر یہ الگ کنٹری ہے ملک شام جس کو اس وقت سیریہ کہا جاتا ہے اور ملک شام کا کیپیٹل رائی دانی تمش جہاں یزید رہتا تھا اس کا نیا نام دمسکس ہے اور کربلا کوفہ یہ ملک عراق صدام حسین کے ملک اتنا لمبا سفر اور آپ کی دعا سے میں نے سب کچھ دیکھا سن دو ہزار میں یزید کے دربار میں جہاں میں کافلی کو لے جانے کی بات کر وہ بھی میں اپنے نظر سے دیکھا ہے بہرحال یہ کافلہ چلتے چلتے جب دمش پہنچ گیا توجہ فرمائیں بھولے شانتی بنائے رکھیں جب کافلہ یزید کا شہر تمش پہنچا تو ابھی کافلہ آنے میں ایک دو دن کا ٹائم تھا دو چار یزید دوڑ کر آگے گئے تھے یہ خوش خبری سنانے کہ ہم لوگ یزید صاحب ہم لوگ نے امام مصر کو شہید کر دیا ہے اور ان کے سروں جیسے کہ کوئی تیوار آیا مازاللہ شہر کو سجایا گیا جب یہ اہل بیعت کا کافلہ اور شہیدوں کا سر یزید لوگ لے کر باب العراقین میں پہنچے انہی مین گیٹ پر تو جیسے ہمارے ہاتھ کے در بھیل لگ جاتی ہے ایسے ہی وہ جلوس کے جھنڈا کی جگہ انسانوں کا سر تو تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لئے وہ جمع ہو گئے جب جمع ہو گئے تو اس جلوس کو مجبورا رکھنا پڑا جلوس کی شکل کیا تھی کہ شہیدوں کا سر آگے آگے اور ان کے پیشے امام حسین کے گھر کے بہو بیٹیا جن کو انہوں نے قیدی بنایا تھا تمام لوگ جمع ہوئے قافلہ کو روک دیا گیا اس رکح قافلے کو دیکھ کر ادھر سے ایک بوڑی عورت بوڑی ماں اتنی بوڑی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی تھی لاتھی لے کر اسے چکر کی وہ بوڑی ماں ایک نوکرانی کو لے کر اس قافلے کے پاس جس قافلے میں امام حسین کی بہن زینب فاطمہ کی بیٹی زینب علی کی بیٹی زینب وہ بوڑی ماں کھانے کا کچھ سامان اور پینے کا پانی لاکر حضرت زینب کے سامنے پیش کیا حضرت توجہ فرمائیے اس بات کو ابھی یہی پر رہنے دیجئے سنیے کہ جب امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے ان کی بہن زینب بھی چھوٹی تھی مدینے میں تو وہی دمشق کی ایک عورت بی بی فاطمہ کے گھر کام کرتی تھی جس کا نام تا فیدہ کیا نام تا فیدہ اس نے امام حسین کو بچپن میں کھلایا پلایا نحلہ یا تل مالش وغی جسے عورتیں لیکن جب وہ بوڑی ہو گئی تو اپنے ملک دمشق آ گئی تھی جب اتنا سمجھ لئے تو اب آئیے ایک بوڑی نے دانہ پانی لے کر زینب کے ہاتھ میں لاکر پیش کیا کہ بی بی یہ تھوڑا سا کھانے کا سامان تھوڑا پانی پینے ہماری طرف سے قبول کر لو تو زینب اس بوڑی کو پیشان نہیں پائی اور وہ بوڑی بھی زینب کو پیشان نہیں پائی اب یہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے حسین کی بہن زینب کہتی اے بوڑی ماں یہ تو یزید کا شہر ہے یہ تو ہمارے دشمنوں میں آپ نے مجھ کو کھانے کا سامان پینے کے لئے پانی لا کے دیا بات کیا ہے تو بوڑی ماں کہتی ہے کہ بی بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی زمانے میں ہم مدینے میں رہتے تھے بی بی فاطمہ کے گھر میں رہتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین اور ان کی ایک بیٹی زینب کو ہم گود میں ہی کھلاتے پلاتے تھے جب ہم بڑی ہو گئیں تو ہم اپنے وطن آ گئے تو جب ہم مدینے سے آ رہے تھے تو اس وقت رسول کی بیٹی فاطمہ نے مجھ یہ وسیعت کیا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی دانہ پانی پیش کرنا تو جب سے ہم مدینے سے آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک ہمیں قیدیوں کا کوئی قافلہ نہیں ملا تھا آج ہم نے سنا ہے کہ قیدی لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں بیوی فاطمہ کی بات یاد آ گئی اور ان کی بات پر عمل کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا کھانا اور پینے کا پانی آپ کے لئے لائے ہیں حضرت زینب کیونکہ سر چھکائے بھی تھی اب تک انہوں نے اس بوڑی ماں کو چہرہ نہیں دکھا تھا صرف اتنا کہتی ہے زینب اے بوڑی ماں تم نے اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دشمنوں کے شہر میں ہمارے ساتھ ہمدردی کیا ہے تو تمہاری اس ہمدردی کا بدلہ ہم دنیا میں تو کچھ دے نہیں سکتے جو کہ ہم خود مصیبت میں قیدی ہیں لیکن اگر آپ کی کوئی عارض ہے تمنا ہے خواہش ہے تو بتائی آپ کے لئے ہم دعا ضرور کریں گے تو وہ بوڑی ماں فدہ وہ کہتی ہیں بی بی ہماری کوئی تمنا نہیں ہے اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو صرف ایک دعا کرو وہ دعا یہ کرو کہ جب ہم مدینہ میں رہتے تھے تو بی بی فاطمہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین تھا ان کی ایک بیٹی تھی ان کا نام زینب تھا اے بی بی دعا کر دو کہ ہم جب مریں تو مرنے سے پہلے پہلے کم سے کم ان بچوں کا ایک بار ملاقات دیدار درشن زیارت ہو جائے حضرات اگر آپ نے سمجھا ہے تو غور کیجئے اب زینب نے اس بوڑی اگر آپ کی یہی تمنا ہے تو سمجھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اے بوڑی ماں وہ جو نیزے پر کٹا ہوا سر ہے وہ میرے بھائی حسین کا ہے اور یہ جو میں ہوں میں ان کی بہن زینب ہوں جب حضرت فدہ وہی بوڑی جو بچپل میں خدمت کرتی تھی جب انہوں نے اس حسین کو اس پوزیشن میں دیکھا جس حسین کو انہوں نے بچپن میں کھلایا تھا پلایا تھا حسین کی یہ شکل دیکھ کر حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر اور زینب کی ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کر حضرت فدہ پرداشت نہ کر پائی حسین کی اس پوزیشن کو دیکھ کر وہ فدہ پہ ہوش ہو کر وہی پر گر جاتی ہے اور اہل بیت کی محبت میں شہیدوں کا اور ایک بھی اضافہ ہو جاتا ہے انہ للہ و انہ الہ راجعون اس طرح سے پھر وہ شہیدوں کا قافلہ شہیدوں کے سروں کا قافلہ پھر اور کو اینڈ کر دیا جائے اس لئے بیچ کی بات ہے کٹ اپ کر کے میں سیدھے لاشٹ میں پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھ لیں اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم سلات و سلام علیک یا رسول اللہ سلات و سلام علیک یا عبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم حضرات اب چلتے 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 یزید کے دربار وہ یزید جس نے حکومت کے خاطر دولت کی خاطر کرسی اور اقتدار کے خاطر اپنے لشکروں کے ذریعے حسین کی شہادت کروائی جب اس کے دربار میں حسین کا شہیدوں کا سر پہنچا اہل بیت کا کافلہ پہنچا تو اس نے عام دربار سجایا اور پھر وہی فخر غرور اسی تقبر کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بھگ لاتھی تھی وہ بھی امام حسین کے ہوتوں میں آئیست آئیست مارنے لگا تو وہاں پر ایک مقدس انسان جنہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا صحابی رسول انہوں نے کہا او یزید جس ہوت پر تم دنڈا مار رہے ہو لاتھیاں لگا رہے ہو میں نے ان آنکھوں سے حسین کے ہوتوں کو نبی کا بوسا لیتے ہوئے دیکھا میرے نبی نے حسین کے ہوتوں کا بوسا لیا ہے لہٰذا یہ گستاخی بیعت بھی مدکار حسین کے لبوں سے چھڑی ہٹا لے یزید کو جب یہ کہا تو یزید بھی تھوڑی دیر کیلئے غصے میں آیا لیکن اس نے کوئی اور آرڈر نہیں دیا آرڈر چونکہ اس وقت یزید اپنے دربار کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اگرچہ وہ دمشق ہے اگرچہ یزید کا شہر ہے لیکن وہاں بھی حسین کے ماننے والوں کی کوئی کمی نہیں امام حسین نضی اللہ تعالیٰ نہو کے بیٹے امام زین العابدین اس قافلے میں موجود یہی وہ تنہا حسین کا بیٹا بچاتا جن کی وجہ سے آج بھی حسین کا خاندان دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گا یزید تو ان کو بھی مارنے کی بہت کوشش کر رہے لیکن امام حسین نے فرما دیا کہ بیٹا تمہیں زندہ رہنا ہے نبی کے نواسے نے فرما تمہیں زندہ رہنا ہے تو پھر دنیا کی کیا مجال کہ اس حسین کے بیٹے کو مار سکے اگر وہ بیٹا بھی آج زندہ نہیں رہتا تو ہمیں اور آپ کو سرکار حضور عالی اور بابو جیسا پیر کہاں سے ملتا یہ اسی زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں حضرت امام علی مقام سید شہدہ نواس رسول جگرگوش بطول کا وہ شہدادہ جناب علی آوسط یعنی امام زین العابدین بھرے دربار میں یزید سے کہنے لگے یزید تجھ کو جتنا ظلم کرنا تھا تم نے کر لیا آج جمعہ ہے جمعہ میں تھوڑی دیر مجھے تقریر کرنے کی اجازت دے تھوڑی دیر پہلے تو انکار کر دیا لیکن لوگوں کے کہنے پر امام حسین کا وہ بیٹا ممبر پر کھڑا ہوا سارے لوگ موجود ہیں بس تقریر ختم کرنے جا رہو توجہ سے سن لیجی زین العابدین کہتے ہیں کہ یزید سن ابھی جو محسین نے ازان میں پڑھا محمد رسول اللہ تو یہ محمد تمہارا نانا ہے کی میرا نانا اب تو یزید سٹھ پڑھا کہ یزید سن یہ جو ممبر ہے مسجد میں یہ تیرے باپ کا ممبر ہے یا میرے باپ رسول پاک کا ممبر ہے یزید سن یہ لوگ گواہ موجود ہیں پوچھو ان سے کہ میرے نبی نے تم کو جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے یا میرے باپ حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کہا امام زین العابدین کی تقریر سن کر تو یزید نے دیکھا کہ کہیں ماحول الٹا نہ ہو جائے لوگ ان لوگوں کی مدد میں آ کر ہماری حکومت کے ایٹ سے ایٹ نہ بجا دے تو گھبرا گیا اب فوراں تقریر بند کرا کر خدوے کے آزان کے لیے موجود ماہ کے بعد یزید نے معفی مانگ کر ایک صحابی رسول حضرت نومان بن بشیر جو کفائی کے گورنر تھے ان کو بلایا دیکھا کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ کے لیے روانہ کیا بس اب ایک پوئنٹ کی بات کہ امام حسین کا بدن تو کربلا میں سر کہا حسین کے سر پاک کو دفن کہا کیا گیا تو اس سلسلے میں یہ دیکھو یہ مابینے جو ہیں اے کولڑ کہ رہے اے بیٹھ جا حسین کا بدن کربلا میں ماتھا کدھر تو اس سلسلے میں مہرخی نے تین روایت لکھی نمبر ایک کہ یزید کے دربار میں ہی امام حسین اور باقی شہیدوں کے سروں کو دپن کر دیا گیا اور لوگ وہاں سے مدینہ چلے گئے ایک روایت دوسری روایت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد جب مصر پر فاطمی سیدوں کا قبضہ ہوا تو یزید کے دربار سے امام حسین کے سرے پاک کو اٹھا کر وہ لوگ مصر میں لے جا کر تفن کر دیا باقی شہیدوں کا سر یزید کے دربار میں دفن کیا گیا ہے اور ایک ساتھ میں دفن کر دیا ہے اوپر سے ایسی جسے کہ کوئی ایک چھوٹا موٹا ہاری سب بھی کپڑ لگا دیا ہو میں دیکھا تو دیکھ کے گھبرا گیا ایک طرف سے اس طرح سے تو حسین پاک کے سر اغدس کو حضرت زینب اور امام زین العابدین یزید کے دربار سے لے کر مدینہ پہنچے جس دن مدینہ پہنچے مدینہ کے سارے لوگ اس کٹے ہوئے سر حسین کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے قرار ہو گئے مدینہ کے بوڑھے بچے مرد عورت شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے سر حسین کو دیکھ کر آنسو نہ بہایا ہو اور پھر امام زین العابدین سرکار کے مزار مبارک میں جا کر کربلا کا آنکھوں دیکھا حال ایک ایک جو بیان کرنے لگے ان کے درد و کرب سے ان کی وحشتناک دشتناک آواز سے سارے مدینہ والے اس قدر رونے لگے کہ سرکار کے مزار پاک بھی تھر رہا گئی گویا مزار پاک سے یہ اعلان ہو رہا تھا سین العابدین بس کرو بس کرو آگے داستان نہ سناو یہ داستان سنانے کی ضرورت رہی ہے اس لیے کہ جس کربلا میں تو بھی تھا اسی کربلا میں تیرہ نانا محمد رسول اللہ بھی موت حضراتِ محترم یہ عجیب داستان کربلا ہے آج امامِ آلِ مقام کی اسی قربانی کا نتیجہ ہے ریزرٹ ہے صدقہ ہے کہ آج تک دینِ اسلام اسی اپنی شکل پر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین زندہ بعد داستانِ حسین زندہ بعد اتنی رات تک آپ ازرات بیٹھے ہوئے ہیں امامِ آلِ مقام کی داستان سننے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے نوجوان بچوں نے کومیٹی کی لوگوں نے جتنی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و السلام کے لئے کھڑے ہو